موسیقی 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 بہت کمال کا بھی اور بہت پیارا ہمیزیں ہیں اچھا یہاں ہیں موسٹلی خوشک بہاڑ یعنی کہ وہ سسٹم زیادہ نہیں ہے جیسے درافت ہوتے ہیں باقی علاقوں میں اس طرح کا سسٹم نہیں ہے ہمیزیں اچھا ان علاقوں میں بہت اچھی روڈز بنی ہی ہیں بڑا اچھا ڈیزائن روڈز کا کچھ راپ روڈز بھی ہیں لازمیتی بات ہے موسیقی 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 شدید پیارا میں ہوئے بہت پیارا میں ہوئے موسیقی 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 اگر آپ نے پاس کوئی اچھی بائیک ہے تو آپ بائیک رائیڈ کے پر وہاں جا سکتے ہیں بہت ہی جیدہ انجوائے کریں گے یہ کہ اس کی بائیک تھس گئی ہے اگر اس کی بائیک پھیل بھی ہو رہی کہ اچھی ہے یہاں پہ ہونی کنبلے کے پاس پور بھی پور گاڑی چاہیے یہاں پسائیں سے اگر اگر جا سکیں آپ کو رفی ہو سکیں بہت ہی کمال کا بھی ہو سکتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ علاقے گفت ہیں یہ ماحول صوفہ ہے ہمارے لئے بہت زیادہ لاجت تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں جیسے آپ نے دیکھا ہمیں سکردو گلگیت بلدستان کے مختلف علاقوں کو ڈرون کے درو دکھایا گیا ڈرون لیو دکھایا گیا سینماتک شارٹس تھے یہ بہت ہی اندہ طریقے سے کو فلمائیا گیا سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ ویسے میں نے آپ کو بیچ میں بتایا کہ یہاں ہم پہ خوشک پہاڑ ہیں وہ ترو تازہ جیسے سرک پہاڑ ہوتے ہیں درخت ہوتے ہیں وہ سسٹم بہت ہی کم ہے یہاں پہ ہے سی لیکن وہ ریشو نہیں ہے جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ جاتے ہیں نران کا گان جاتے ہیں یا مری جاتے ہیں اپٹ آباد جاتے ہیں تو وہ سسٹم بہت کم ہے لیکن یہ ہے کہ جیسے وہ سہرہ کا ایک راستہ ہے جس کو کول ڈیزرٹ بھی کہا جاتا ہے بہت ہی زیادہ تھنڈا سہرہ ہے وہاں پہ بھی آپ کو اگر آپ وہاں پہ ایک دن گزاریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ کتنی زیادہ سردی ہے جسٹ لائک نران کا گان اتنی ہی زیادہ سردی ہوتی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے رات کے ٹائم پہ اس کے علاوہ جو جھیلیں تھی بہت ہی پیارا ان کا دیو تھا اور میں نے ایک بیچ میں بات کی تھی کہ جو روڈ میپ تھا وہ بہت ہی اچھا انہوں نے بنایا ہوا تھا جو مین میں انہیں ہائی ویز تھی وہ بہت اچھی تھی کچھ آف روڈ جو ہیں وہ لازمی سی بات ہے ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں یا نہیں بنی ہوئی ہوتی وہ تو لازمی سی بات ہے آپ یہاں پہ اگر جان چاہیں تو میرا تو بہترین مشورہ یہ ہے کہ آپ فور بائی فور ویہیکل یوز کریں کیونکہ ان علاقوں میں فور بائی فور پہ ہی آپ انجوائے کر سکتے ہیں ورنہ آپ ایک مین سڑک کی مین روڈ کی محدود لیمٹ تک آپ رہ جاتے ہیں آپ اس سے نیچے نہیں جا سکتے جیسے کولڈ ڈیزرٹ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں وہاں آپ اندر کی طرف نہیں جا سکتے مجھے تو یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند دیئی امید ہے آپ دوستوں کو بھی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو یہ پسند آئی ہے تو پریز ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور اس بھی نیرل ویڈیو کو بینگ بین میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اگر یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان بھائی کے چینل پر جا کے آپ یہ ویڈیو بھی دیکھتے ہیں آپ سب سب کا بہت بہت شکریہ اللہ ہم سب کا نگے بہان اللہ حافظ